اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں ہوں سحیل حمد رحمانی آپ تمام ناظرین کا ہمارے اس پروگرام وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا ہے استقبال کرتا ہوں ناظرین گجشتہ نششتوں میں آپ کے سامنے گناہ کے نقصانات اور اس کے اسباب کے بارے میں باتیں ہو چکی ہیں دو اسباب کا تذکرہ گجشتہ نششتوں میں کیا جا چکا ہے آج کی اس نششت میں انشاءاللہ آپ کو کچھ اور اسباب کے بارے میں بتایا جائے گا کہ کون سے وہ اسباب ہیں جس کی بنا پر اچھا خاصا انسان گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے غلطیوں میں ملوث ہو جاتا ہے اس کو دھیان نہیں ہوتا ہے کہ اتنی بڑی غلطی میں معمولی سی چیز کی بنا پر میں ملوث ہو گیا سباب نمبر تین کے تحت انشاءاللہ آج ہمارے گفتگو ہوگی اس دنیا کے اندر ایک انسان جو غلطی کرتا ہے اس کا تیسرا سبب یہ ہے کہ اس کے سامنے دنیا جلدی ملنے والی ہوتی ہے اور آخرت کو جو معملہ ہے وہ بعد میں ملنے والا ہوتا ہے اس کی وجہ سے بندہ جلد بازی کے خاطر جلد ملنے والی چیز کے پیشے پڑھ کر اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث کر لیتا ہے اللہ کا نافرمان بندہ بن جاتا ہے اللہ کا ناشکرہ بندہ بن جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کرنے کے بجائے وہ دنیاوی چکر میں فز کر کے تمام وہ گناہ کے کام کرتا ہے جس کے بنا پر اللہ تبارک و تعالی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا ہے اللہ نے بیان فرمایا کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ ہرگز نہیں تم جلد ملنے والی کو پسند کرتے ہو مطلب جو چیزیں تمہیں جلدی ملتی ہیں اس کے پیچھے تم زیادہ بھاگتے ہو جلدی ملنے والی چیزوں کی پیچھے انسان جلدی بھاگتا ہے اس کا پیچھا زیادہ کرتا ہے کہ میرے پاس زیادہ مال آ جائے جھوڑ بول کر آئے مکر کر کے آئے دھوکہ دے کر آئے کیسا بھی آئے میں جلدی سے سیڈ بن جاؤں میں جلدی سے ہیرو بن جاؤں کتنا بھی بےہیا بننا پڑے میں جلدی سے ایک بڑا آدمی بن جاؤں کیسا بھی بننا پڑے میں جلدی سے ایک اچھا انسان بن جاؤں چاہے کتنے بھی گھڑیا کام کرنے پڑے وہ بنتا نہیں جلد بازی کے خاطر اپنی آخرت کو برباد کر کے دنیا کے چکر میں فس کر کے آخرت کو تباہ کر ڈالتا ہے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کل نفس زائقت الموت اے لوگو تم میں سے ہر شخص کو موت کا مزا چکنا ہے کوئی بچنے والا نہیں عالم صاحبوں مفتی صاحبوں پیر صاحبوں کوئی بھی شخص ہو اس دنیا کے اندر جو بھی شخص آیا ہے کوئی نہیں بچے گا فمن زحزہ ان النار جو آدمی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے یا جو بندہ جہنم سے بچا لیا گیا وَعُدْخِلَ الْجَنَّةِ اور جنتیوں والا کام کر کے اپنے آپ کو جنت میں داخل کر لے گیا فَقَدْفَاز ایسا آدمی کامیاب ہے کامیاب کون جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے جہنمی والے کاموں سے بچا لے جتنے وہ کام جس کے ذریعے سے وہ جہنم میں جا سکتا ہے اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچا لے ان کاموں سے بچا لے اللہ اکبر وَعُدْخِلَ الْجَنَّةِ اور ایسے کام کرے جس کے بنا پر وہ جنت میں جا سکتا ہے اللہ نے کہا ایسا آدمی کامیاب ہے آج کے دور میں ایسے شخص کو کامیاب نہیں مانا آتا ہے ایک نمبر کا بے حیاء انسان اس کو لوگ ہیرو مانتے لیکن جو بجارہ اچھا کام کرنے والا ہوتا ہے جو بہتر کام کرنے والا ہوتا ہے جو تھونا داڑی واری رکھنے والا ہوتا ہے جو بہن ہجاب میں ہوتی ہیں اس کو اچھا نہیں مل دیں تو پچھڑے ہوئے لوگ ہیں اللہ نے کہا نہیں اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنے آپ کو غلطیوں سے بچا کر کے گناہوں سے بچا کر کے اللہ کے راستے پر لگا دیں وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ دنیا کی زندگی کیا ہے دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے بہت بڑا دھوکہ ہے مل بھی جائے تو بھی ٹنشن نہ ملے تو بھی ٹنشن والاہ ایک آدمی کو دنیا مل بھی گئی گناہ کر کے گھٹیا کام کر مل گئی اب ہمیشہ نہیں رہنا ہے حضرت چلیئے آپ کا ٹکٹ آ گیا ہے اور بغیر بتائے ہوئے ٹکٹ آیا ہے کیونکہ فرشتہ جب آتا ہے تو پوچھتا نہیں کہ حضرت میں آپ کا اپائیمنٹ لے کر کے کل آپ کی جان نکالنے آ رہا ہوں ایسا نہیں ہوتا ہے نہیں بتاتا ہے اچانک آپ ٹرین میں بیٹھے اٹیک آیا ختم آپ بائیک چلا رہے تھے ایکسیڈنٹ ہوا ختم کبھی بھی آپ کی موت آ سکتی دنیا کی زندگی دھوکہ ہے آپ سونے کا محل بنا لیں آپ بڑے سے بڑے مالدار بن جائیں دنیا چھوڑ کر کے آپ کو جانا ہے آپ اس دنیا کے چکر میں پڑ کر کے گناہ میں ملویس ہو جاتے ہیں کتنے شرم کی بات کتنے شرم کی بات ہے وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَعُ الْغُرُورُ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے اتنا بڑا دھوکہ ہے کہ اچھے اچھے لوگ اس دنیا کے اندر بڑے بڑے پیسے والے تھے قارون خزانے والا تھا خزانے سمیت زمین میں دزا دیا گیا دزایا گیا ناظرین غور کریں آپ کہ اتنے بڑے فتنے میں پڑ کر کے انسان گناہ کے کام کو کر کے آخرت اپنی تباہ کر ڈالتا ہے اپنی آخرت کو برباد کر دیتا ہے وہ سوچتا ہے کہ دنیا میں میں جلدی مالدار بن جاؤں گا دنیا میں جلدی لوگ مجھے سیٹ کہیں گے حالانکہ ہوتا ہی نہیں ایسا کچھ لوگوں کو مل بھی جاتا ہے کچھ لوگوں کو نہیں بھی ملتا ہے کچھ لوگوں کو مل جاتا ہے دنیا ملتی ہے مگر ہمیشہ نہیں رہ پاتے ہیں کچھ لوگوں کو نہیں ملتا ہے پوری زندگی تباہ و برباد کر کے دنیا سے جلے جاتے ہیں اس لیے گناہ کرنے میں ایک تیسرا سبب جو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے وہ یہ کہ بھائی زندگی چار دن کی ہے عیش کر لو موج کر لو پتہ نہیں زندگی ملے یا نہ ملے اس لیے لوگ کیا کرتے ہیں جوانی خوب گناہوں میں گزاریں گے وقت کو خوب گناہ کے کاموں میں گزاریں گے پیسے حرام کمائیں گے اور ساتھ ساتھ میں خرج بھی حرام جگہوں پر کریں گے عمل زندگی کے اندر ہوتا ہی نہیں ہے یاد رکھے بندہ اس دنیا کے اندر جو زندگی گزار رہا ہے یہ نہ سمجھے بچ جائے گا نہیں قیامت کے دن اس کے قدم میدان محشر سے ہڈ بھی نہیں پائیں گے جب تک کہ اس کے زندگی کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے بتا وقت تُو نے کہاں گزار آئے بتا پیسہ جو کمائے تھا کہاں سے کمائے تھا حلال حرام خرج کہاں کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس بارے میں ہم سے سوال کرے گا جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرماتے ہیں لَا تَزُولُ قَدْمُ بْنِ عَادَمَ مِنْ عِنْدَ رَبِّهِ حَتَّى يُسْعَلَ انْخَمْسِ کہ قیامت کے میدان میں ابن آدم سے جب تک پانس سوالوں کا جواب نہ لی لی جائے اس کے قدم میدان محشر سے ہڈی نہیں سکتے ہیں ناظرین اکرام جواب ہمیں دینا ہے آج اگر کسی سوال کا جواب ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے عالم صاحب کو کانٹیک کر کے فوراں جواب پتا کر لیتے ہیں وہاں پر موبائل کا کوئی سسٹم نہیں ہوگا وہاں پر کوئی ربط کا سسٹم نہیں ہوگا کہ مجھے جواب تو نہیں پتا ہے ایک کام کریں مجھے ایک عالم صاحب پڑھانے آتے تھے ان سے پوچھ لیتے ہیں نہیں وہاں پر جتنے بھی ربط ہوں گے سب ختم کر دیے جائیں گے جتنے بھی ریلیشن ہوں گے صاحب کے سب لوگ دور بھاگیں گے اببہ دور بھاگیں گے امی دور بھاگیں گی بھائی دور بھاگے گا بیوی دور بھاگیں گے سب جتنے دوست ہوں گے صاحب دور بھاگیں گے بھائی آج میرے پاس مطاب اللہ اکبر وہاں سوال ہمارے بارے میں ہوگا پہلا سوال اللہ ہم سے پوچھے گا بتا بندے تجھے میں نے دنیا کے اندر وقت اتا فرمایا تھا زندگی اتا فرمایا تھا اس زندگی کو تُو نے اچھے کام میں گزارا یا گناہ کے کام میں گزارا کہاں گزارا ان عمرہی فی معفنا عمر دیا تھا تجھے نا کیا کیا تُو نے تیری جو عمر تھی تجھے جو میں نے عمر دیا تھا اس عمر کو کہاں گزارا کس کام میں گزارا کیا جواب دیں گے ناظرین ہمیں تیاری کرنا ہے کہاں گزار رہے ہیں اپنے وقت کو ووٹس اپ میں ٹیلی ویزن میں کرکٹ میں فلموں میں گب سڑاکے میں تاش کھیلنے میں غیبت کرنے میں چغلی کرنے میں کہاں گزار رہے ہیں جھگڑا کرنے میں گالیاں دینے میں کہاں گزار رہے ہیں جواب دینا ہے جواب دینا ہے اور جواب کی تیاری یہی کرنی ہے آخرت میں موقع نہیں کہ اللہ تھوڑا سا مولت دینا بس دس منٹ میں تیاری کر کیا نہیں مولت نہیں ملنے والی ہے پہلا سوال جواب کی تیاری دنیا میں دو جوانی کہاں بتائی کیونکہ جوانی میں گناہ بندہ زیادہ کرتا ہے نا جوانی میں ہر قسم کے گناہ کرتا ہے گل فرینڈ بوائی فرینڈ کب جوانی میں بڑھاپے میں کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے وہ عورت جو جوانی میں ہجاب نہیں کرتی ہے بڑھاپے میں پہنچ کے برابر ہجاب کرنے لگتی ہے کیوں اب کوئی دیکھے گا نہیں وہ حضرت جو جوانی میں داڑی نہیں رکھتے ہیں بڑھاپے میں پہنچنے کے بعد چھوٹی چھوٹی داڑی بھی آ جاتی ہے کیوں اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اب گناہ کرنے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے تجھے جوانی دی گئی تھی کہاں گزارا تو نے کتنی گرڈ پینٹ تھی تیری بتا لشٹ بتا کون کون سا گناہ کیا کتنے اچھے کام کیا کون کون سے اچھے کام کون کون سے برے کام ساپ کچھا چٹھا سامنے آ جائے گا دوسرا سوال تیسرا سوال مال کہاں سے کمایا مکاری کر کے کانٹا مار کے دودھ میں پانی ملا کے کیسے مال کمایا کیا کیا کتنا گناہ کر کے بتا کانٹا مار کے کمایا تھا چل سامنے آ اللہ رب العزت پوچھے گا مال کہاں سے کمایا اینہ انفقہو خرچ کہاں کیا تُو نے جو مال تجھے دیا گیا تھا جو مال تُو نے کمایا تھا کچھ لوگ ہوتے ہیں حلال کما لیتے حرام نہیں کما لیتے مطلب گناہ کے ذریعے نہیں کماتے ہیں دنیا کے چکر میں نئی فستے حلال کماتے لیکن جب خرچ کی بات آتی ہے جب اس کو باہر لٹانے کی بات آتی ہے اللہ اکبر گندے کاموں میں خرچہ کر ڈالتے ہیں برے کاموں میں خرچہ کر ڈالتے ہیں آج اپنے امت کا اگر ہم جائزہ لیں ناظرین کرام اپنے گھر میں اگر آپ دیکھیں مہینے کا کتنا خرچہ ہوگا ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے ساتھ ساتھ میں کئی سارے ہمارے ایسے ناظرین بھی ہو سکتے ہیں جن کی سموکنگ کی عادت ہے آپ غور کریں خرچہ کہاں ہو رہا ہے مہینے میں اگر آپ سوچ لیں ایک دن میں ایک سیکریٹ پیتے ہیں اور ایک سیکریٹ کا سمجھ لیں پانچ روپیہ آئے ہیں تو مہینے کے اعتبار سے آپ کا کتنا روپیہ ہوگا حساب دینا پڑے گا بچ نہیں سکتے کہ اللہ کو بولوں گا اللہ کیا کروں بہت بھول ہو گئی تھی نہیں وہاں کسی قسم کا ایکسکیوز اللہ تبارہ کو تعالیٰ قبول نہیں کرے گا خرچ کہاں کیا بتا سب حساب مینٹین ہوگا سب ٹیلی کر کے سامنے رکھا جائے گا یہ حضرت تھے دو سو روپے مہینے کے اندر اپنے موبائل کا ریچارج کراتے تھے گرل فرنڈ سے بات کرنے کے لیے یہ صرف انٹرنیٹ ریچارج ہے بات کرنے کے لیے الگ اسموکنگ میں الگ گھومانے فرانے میں الگ اور ٹیلی ویزن دیکھنے میں پانچ سو روپیہ اور جو بھیوما کے دن مسجد میں جاتے تھے دو روپیہ اس میں جھولے میں ڈالتے تھے اچھا اللہ کے لیے دو روپیہ اور اپنے لیے گناہوں کے لیے ڈیڑھ ہزار دو ہزار اتنے سارے پیسے کہاں خرچہ کیا اللہ کو جواب دینا پڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے رہ کر کے یاد رکھیں ان سوالوں کا ہمیں جواب دینا پڑے گا ایک سوال ہم سے اور ہوگا کہ تجھے پتا تھا گناہوں سے بچنا چاہیے تجھے معلوم تھا اچھے کام کرنا چاہیے تُنہیں برے کام کیوں کیا تجھے معلوم تھا تجھے علم تھا عمل کرنا چاہیے تُنہیں عمل کیوں نہیں کیا ناظرین اکرام جب تک ان پانچ سوالوں کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہم نہیں دے لیں گے ہمارے قدم ہم میدان محشر سے ہٹی نہیں سکتے ہیں ہم جنبش بھی نہیں کر سکتے ہیں یاد رکھیں وہاں پر ان سوالوں کا جواب دینا ہوگا اور ان سوالوں کے جواب کے بغیر چھٹکارا نہیں ہوگا تو تیسرا سبب جس کی بنا پر ایک شخص گناہ کے اندر ملوث ہو جاتا ہے غلطی میں فنس جاتا ہے غلطی اپنے لئے وہ بہتر سمجھتا ہے گناہ اپنے لئے بہتر سمجھتا ہے وہ کیا ہے وہ ہے دنیا کی لذت دنیا کی چاہت دنیا کی طلب دنیا کے طلب میں پڑھ کر رکے کہ دنیا میں بڑی لذت ہے یہیں پر سب مزا ہے آخرت میں کچھ مزا ہی نہیں ہے جبکہ یہ معاملہ اگر کسی انسان کے اندر ہے یاد رکھے آخرت میں اس کے لئے تباہی و بربادی ہوگی آخرت میں اس کے لئے نقصان ہوگا تو یہ تیسرا سبب میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ لوگ دنیا کے چکر میں پڑھ کے دنیاوی فائدے کے خاطر دنیاوی لذت کو حاصل کرنے کے لئے دنیاوی معلومتہ حاصل کرنے کے لئے دنیا میں خوش رہنے کے لئے گناہ کر لیتے ہیں یاد رکھیں گناہ تو کر لیتے ہیں وہ گناہ لکھا جا چکا ہے چوتھا سبب یہ بھی بہت ڈینجر ہے بہت اہم ہے چوتھا سبب جس کی بنا پر اکثر لوگ گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں غلط کام کر بیٹھتے ہیں وہ کیا ہے بری صحبت برے دوست برے یار جب برے یار ملتے ہیں برے دوست ملتے ہیں برے خلیل مل جاتے ہیں تو پھر اس کے لئے یاد رکھیں جہانم اس کے لئے تیار ہوتی ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے کی قیامت کے دن ایک دوست دوسرے دوست کے لئے دشمن بن جائے گا آت بہت چہتا ہے نا اس کے پاس تمباگو نہیں رہتا نکال کے دے دلے پر سگرن نہیں رہتا لے پی میرے پاس ہے نا کیا فرق پڑتا ہے تو ٹنشن مت لے جب بھی تجھے عادت کچھ لگے میرے پاس آجائے کر دنیا کے اندر جو بندہ دوستی کرتا ہے قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائے گی اللہ المتقین سوائے وہ دوستی جو تقوی کی بنا پر کی گئی ہو کہ بندہ متقی تھا عالم صاحب متقی تھے فلان شخص متقی تھے ان سے میں نے دوستی اس لئے کیا کہ میرے اندر بھی تقوی آجائے اس تقوی کی بنا پر دوستی کی جائے گی انشاءاللہ قیامت کے دن یہ دوستی کام آئے گی قیامت کے دن یہ چیز انسان کے لئے فائدہ من ثابت ہوگی کہ ایک انسان نے دوستی اچھے لوگوں سے کی تھی اس اچھے لوگوں کی دوستی کی بنا پر قیامت کے دن وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا لیکن اگر دوست برے رہے ایسے دوست رہے دنیا کے اندر ایسے لوگوں کو اس نے اپنا دوست بنایا جن کی بنا پر وہ غلطیوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے اور ناظرین آپ دیکھ لیں معاشرے میں کتنے سارے اچھے خاصے لوگ راہے راست سے بھٹک جاتے ہیں اچھی خاصی ماں بہنے نوجوان بہنے ہجاب پہننے والی بہنے ہجاب چھوڑ دیتی ہیں کئی سارے داڑی والے حضرات داڑی چھلا دیتے ہیں کئی سارے کرتا پیجامہ والے مطلب اچھے خاصے دیندار آدمی تھے میں نہیں کہا رہا کہ کرتا پیجامہ پہننے سے ایک آدمی اچھا خاصا دیندار بن جاتا ہے یا اسی طریقے سے نہیں پہنے گا تو دیندار نہیں بنے گا مسئلہ یہ ہے کہ دوست اگر اسے برے مل جاتے ہیں دوست اگر اس کو خراب مل جاتے ہیں اچھا خاصا آدمی راہے راست سے ہڑ جاتا ہے ایک لڑکا ہوتا ہے وہ اچھا خاصا کالج جاتا ہے پڑھنے جاتا ہے جب تک اس کو کوئی برا دوست نہیں ملتا ہے ٹھیک ٹھاک رہتا ہے جیسے اس کو دوست برے ملتے ہیں آہستہ آہستہ وہ گھر پہ آنا تھوڑا کم کر دیتا ہے اور اببہ کو کیا پٹی پڑھاتا ہے اببہ کو کہتا اببہ میرا اصل میں ایکسٹرا کلاس ہے وہ ایکسٹرا کلاس نہیں ہوتی ہے وہ ایکسٹرا اسموکنگ کا ایک پلاننگ ہوتی ہے وہ الگ سے جا کر کے پکنک پوائنٹ مناتے ہیں الگ سے جا کر کے گناہ کے کام کرنے کا ذریعہ بنتا ہے آہستہ آہستہ وہ بچہ بگڑ جاتا ہے کئی سارے لوگ کہتا ہے ٹھیک ہے میرا دوست برا ہے اس سے کیا رہنے دینا نہیں میرے ناظرین کرام یاد رکھیں دوست اگر آپ کے برے ہیں یاد رکھیں نبی نے کہا ہے برے دوست سے کبھی اچھائی نہیں مل سکتی ہے اچھائی اگر مل سکتی ہے تو صرف اچھے دوستوں سے مل سکتی ہے کیوں اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مطل الجلیس الصالح والجلیس السو اچھے دوست کی مثال برے دوست کی مثال کیسی ہے کساحب المسک اچھے دوست کی مثال ایسے جیسے آپ کی دوستی کسی اتر فروش سے ہو مطلب آپ نے دوستی کس سے کیا کسی ایسے آدمی سے کیا جو اتر بیشتا ہے جس کی دکان اتر کی ہے جس کی کتابوں کی دکان ہے یا کوئی اچھا کام کرتا ہے مثال اللہ کے رسول نے اتر سے دی ہے کیونکہ اتر فروش سے اگر کوئی دوستی کرے گا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر اس کے ہاں وہ گیا اس سے دوستی کرے گا تو کبھی کبھار اس کو اتر کا فاہہ تو دے دے گا کہ لے بھائی تمہیں را دوستیں لگا لے اگر بخیل ہوا کنجوس ہوا مکی جوس ہوا تو کم سے کم دوسروں کو دے گا نکال کر کے جب اس میں ڈالے گا بوٹل میں تو خوشبو اس کو پہنچ جائے گی عالم سے دوستی کرے گا عالم صاحب کسی کو مسئلہ بتائیں گے اس کو فائدہ ہوگا عالم صاحب تقریر کریں گے اس کو فائدہ ہوگا عالم صاحب سے دوستی کی بنا پر کیا فائدہ ہوگا اچھی باتیں سننے ملیں گے بہترین زندگی ان کے ساتھ میں گزر سکتی ہے لیکن دوست اگر برے ہو گئے اللہ حسول نے بیان فرمایا کہ اس کی مثال ایک لوہار سے ہے کہ اگر کسی انہوں دوستی کی کسی لوہار سے تو لوہار سے دوستی کرنے کی بنا پر جب وہاں پر جا کر بیٹھے گا وہ اپنے ہتھوڑی سے لوہا جب پیٹے گا تو ایک تو اس کی چنگاری اس کے اوپر آئے گی ساتھ ساتھ میں اس کا دعا اس کے حالت کو خراب کرے گا اس کے کپڑے کو خراب کر دے گا اس کے جسم کو خراب کر دے گا تو اصل کئی سائے لوگ گناہ میں کیوں ملوث ہوتے ہیں گناہ میں ملوث ہونے کا ایک اہم سبب ہوتا ہے کہ ان کے دوست برے ہوتے ہیں وہ اس مکر اسی لئے بن جاتے ہیں کہ ان کے دوست نے اس کو سکھایا ہے وہ غلطیوں کے اندر زناکاری کے اندر بدکاری کے اندر اس لئے ملوث ہو جاتے ہیں کہ اس کے دوست نے اس کو سکھایا ہے ایک لڑکی بے ہجاب اس لئے بن جاتی کہ اس کے سہلی بولتی ہے تجھ پر ہجاب اچھا ہی نکتا ہے تو اتنی خوبصورت ہے اتنی زیادہ بیوٹی فیل ہے تجھے تو باقیتہ شو میں آنا چاہی ہے آہستہ ہے اس کا مائنڈ ڈائیوٹ کرنے لگتی ہے ڈائیوٹ کرتے کرتے آہستہ آہستہ وہ عورت دوسرے راہ پر چلی جاتی ہے اب اس کو اچھائی اچھی نہیں لگتی ہے اب اس کو فیشن اچھا لگتا ہے اب اس کو برائی اچھے لگنے لگتی ہے کیوں اس کی سہلی نے اس کا مائنڈ ڈائیوٹ کر دیا ہے اس کی سہلی نے اس کے ذہن کو بگاڑ دیا ہے اس کے ذہن کو پرابلم میں ڈال دیا ہے اور ایسے پرابلم میں ڈالنے کے بعد کئی سارے والدین کوشش کرتے ہیں ہمارا بیٹا صدر جائے ہماری بیٹے صدر جائے ہمارے گھر والے صدر جائے وہ گھر والے نہیں صدرتے ہیں کیوں نہ صدرنے کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ اس کا جو دوست ہوتا نا کیا تیرے اببہ نے کیا نا ایسا نا تیرے اببہ ایسی ہے اس کو اور کھن نس آتی ہے اببہ کے اوپر غصہ آتا ہے اور لڑکی کو امی کے اوپر غصہ آتا ہے کیوں اببہ بھی منا کرتے ہیں امی بھی منا کرتے ہیں بعض دفعہ لڑکیاں اپنے ماں سے اپنے اببہ سے جھگڑا کر لیتی ہیں کہ میں جیسا کر رہے ہوں کرنے تو تم کو گلے نا دینا ہے ایسا بھی معاملات پیش آتے ہیں کیوں برے دوستوں کی بنا پر بری سنگت کی بنا پر جب بری سنگت ہوتی تو رنگت بھی بری ہو جاتی ہے لباس بدل جاتا ہے کپڑے بدل جاتے ہیں زبان بدل جاتی ہے انداز بدل جاتا ہے ہر اعتبار سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے یہاں تک کی میرے ناظرین اکرام انسان کا عقیدہ بھی بگڑ جاتا ہے اتنی ڈینجر بات عقیدہ بھی انسان کا برباد ہو جاتا ہے مثال ابو طالب کی مثال لے لیں ابو طالب کی دوستی کن لوگوں سے تھی ابو جہل سے ابو لہب سے عطبہ سے کفار سے اس کا انجام یہ ہوا کہ ابو طالب اسلام میں داخل نہ ہو سکی کیوں این ٹائم پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ابو طالب کے پاس کہا اے میرے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دیں میں اللہ کے پاس آپ کے لئے شفارش کروں گا اللہ رب العزت کے پاس آپ کے لئے میں دعا کروں گا بغل میں برے دوست بھی بیٹے ہوئے تھے ابو جہل بیٹھا ہے ابو لہب اور دیگر جو بڑے بڑے کفار ہیں بیٹھے ہیں یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اپنے دوست سے ابو طالب اپنا دین چھوڑ دو کہ کیا اپنا دین چھوڑ دو برے دوستوں کی بنا پر آدمی دین بھی جلدی نہیں چھوڑتا ہے یعنی جو غلط عقیدہ ہوتا ہے وہ غلط عقیدہ بھی اپنے اندر رکھتا ہے اس غلط عقیدے کو کبھی چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الرجل علی دین خلیلی آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے کیا مطلب جیسا اس کا دوست ہوتا ہے ویسی ہی اس کا دین بھی ہوتا ہے فَلْيَنْدُرْمَيُّ خَالِلْ تو ایک بندہ دیکھے کہ اس کا دوست کیسا ہے قیامت کے دن یہ دوستی ایک ہی شرط پر کام آ سکتی ہے جب اس کے دوست اچھے ہوں گے تو قیامت کے دن فائدے مند ہوں گے دوست اگر برے نکل گئے قیامت کے دن اس کے لئے نقصان ثابت ہوگا تو تیسرا اور چوتھا سبب میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے کہ تیسرا سبب دنیا کی لذت میں پڑھ کر کے ایک آدمی آخرت کو بھلاتے ہوئے گناہ کے اندر پڑھ جاتا ہے اور برے سنگت کی بنا پر برے لوگوں کے ملنے کی بنا پر اس کی اچھی خاصی زندگی گناہوں میں چلی جاتی ہے ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر جب تک زندہ رکھ اے اللہ تبارک و تعالی ایمان پر رکھ اور اے اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے ہمیں دور کر دے جو ہمارے برے ساتھی ہوں اے اللہ ایسے لوگوں کو اچھا بنا دے جن کے اندر خرابیاں پائے جاتی ہوں ناظرین اکرام یہ دو اسباب آج کی اس نششت میں آپ کے سامنے بیان کیے گئے انشاءاللہ اگلی نششت میں آپ کے سامنے مزید اور اسباب کا تذکرہ کیا جائے گا آج کا یہ وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے کہ اپنے اس پروگرام کو مزید ہم آگے بڑھائیں بس ہم رخصت چاہتے ہیں یہی پر اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو نیک عمل کرنے کو تو افضاء فرمائیں سبحانہ کاللہ ربنا بحمدک اشواللہ الہ الا انتا استغفرکا واتو بلیک ملاقات ہوگی اگلی نششت میں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملاقات ہوگی